جب بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے انسان کے اندر چونکہ یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں تو کبھی کبھی اس سے گناہ بھی سرزد ہو جائے گا نیکی اس کی عقل اس کا فہم اس کا ادراک شریعت کی رہنمائی انبیاء کی تعلیمات اسے بتائیں گی کہ وہ نیکی کے راہ پہ چلے لیکن کبھی کبھی بائیں سمت سے جو خاشات اور عرضو ہیں وہ بھی اس کو گھیر لیں گی اور اچانک اس سے کبھی کوئی گناہ بھی ہو جائے گا اور اگر اچانک اس سے کبھی گناہ ہو گیا کبھی آنکھ بٹک گئی کبھی خیال بہگ گئے کبھی سوچ میں آوارگی آ گئی کبھی زبان نے میلہ لفظ بول دیا تو پھر کیا ہے کہ پھر فوری معافی مانگ لیں مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایسے کیفیت ہوتی ہے جیسے ابھی اہد پہاڑ تلے آ گیا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی تو کچل دیا جائے گا اللہ اکبر تو پھر فوری معافی مانگتا ہے تو یہ اللہ کو بڑے اچھا لگتا ہے اللہ کرتا ہے فرشنوں سے کہ دیکھو میرا بندہ آخر میری دہلیز پہ آیا ہے تم گواہ ہو جو میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر رہی تو گناہ کے بعد جو شرمندگی ہے دیکھیں ایک اور جملہ کہتا ہوں نیکی کرنے کے بعد جو تکبر پیدا ہوتا ہے میں بڑی نیکی کر لی ہے اور باقیوں کو بندہ حقیق سمجھنے لگتا ہے اور اس سے کوئی غلطی سازد ہو جائے اس کے بعد شرمندگی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے اور اللہ سے معافی مانتا ہے تو اس نیکی کرنے کے بعد وہ جو آپ کے اندر تکبر اور غونت اور عجب پیدا ہوا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ سے اگر کوئی خطا سازد ہوئی تھی تو اس سے آپ کے در اجز اور توبہ کا جذبہ پیدا ہوا اور اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ کوئی بندہ چونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب انسان ہے اس کے اندر یہ خاشات رکھی ہیں تو کبھی اس سے یہ انبیاء کی زوات ہیں جو پاک ہیں باقی کبھی 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 کچھ خطا سازد ہو جائے گی اس سے معذرت کر لے آپ نے نام سنا ہوگا عیاس کا محمود غزنوی کا بڑا محبوب وزیر تھا اور بہت زیادہ بادشاہ اس سے محبت کرتا تھا تو آیان سلطنت جلتے تھے تو بادشاہ گاہے گاہے کوئی ایسا منظر ان کو دکھلاتا کہ اس سے میں خاص پیار کیوں کرتا ہوں ایک دن بادشاہ کے ہاتھ میں موٹیوں کی بھبری ڈبیا تھی اور محل کے اندر یہ ایک ہوس تھا تالاب تھا تو اس کے اندر اس نے وہ سارے موٹی پھینک دیا شفاف پانی اور نیچے فرش پہ پڑے ہوئے موٹی نظر آ رہے ہیں تو اس نے ایک ایک وزیر کو کہا کہ یہ موٹی نکال کے لاؤ اور سنو اپنا لباس اور اپنا بدن نہیں بھیگنے دینا تو اس نے کہا یہ کیسے ہوگا کہ موٹی بھی تہہ سے نکال کے لائیں اور بدن بھی اور کپڑے بھی نہ بھیگیں تو دوسرے کو کہا اس نے کہا عزت یہ کیسے ہوگا یہ شرط ہٹائیں تو پھر میں نکال کے لاؤں جب بات آئی عیاز کی تو عیاز نے فوراں چھلانگ لگا دی موٹی پکڑے ڈھونڈے ہتھیلی میں لیے اور کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا حضور یہ لے لیجئے بادشاہ غصے میں تھا کہ میں نے کہا تھا لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے تیرے بدن سے پانی نچڑ رہا ہے تیرے لباس سے پانی نچڑ رہا ہے یہ کیا تو عیاز نے ہاتھ باندھ کے کہا بادشاہ سلامت آپ کے دو حکم تھے ایک حکم یہ تھا کہ موٹی نکال کے لانے دوسرا حکم یہ تھا کہ کپڑے اور بدن بھیگنا نہیں چاہیے ایک کام میں نے کر دیا ہے دوسری غلطی ہو گیا معافی چاہتا ہوں تو کہا وزیرو یہ ہے خوبی اس کی تم نے کہا ہم کیسے نکال کے لائیں اس طلاب میں اتریں گے تو بدن تو بھیگے گا ہی بھیگے گا تو کہا جب شہوات دی گئی ہیں خاشات رکھی گئی ہیں آرزویں دیوانی ہیں اور پھر اس کائنات کے اندر رہ کر کے حضرت انسان کبھی تو اس طلاب کی غلازت سے اپنے آپ کو بھر ہی دے گا تو پھر کمال کیا ہے کہ نیکی کے پھول پیش کر دے سجدے کے موٹی پیش کر دے رکوع اور قیام کے موٹی پیش کر دے ہمدردی انسانیت کے ساتھ پیار کے موٹی پیش کر دے سارے موٹی پیش کرے پھر مالک کا جلال کہ تیرے کپڑے کیوں بھیگے یہ گناہ کیوں کیا یہ گناہ کیوں کیا ہاتھ جوڑ کے کہے مالک اس کی معافی مانے تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر